لوگ سبح چناؤں سے پہلے بی جے پی نے آرکشنڈ داؤ کھیلا ہے سامان یا ورگوں کے آرکشنڈ پر اب اتر پردیش سرکار نے مہر لگا دی ہے اب یہ بل راجپال کے پاس جائے گا اس کے بعد قانون بن جائے گا یعنی اسی سیتوں والے اتر پردیش میں جیت کے لیے بی جے پی نے آرکشنڈ کی آس جگا دی ہے تاکہ لوگ سبح چناؤں میں بھاری متوں سے جیت سکے بی جے پی آرکشنڈ کارڈ سے اکلیش مایہ کی جوڑی کو مات دینے کی کوشش کرے گی اب سوال یہاں پر یہ بندہ ہے کہ کیا آرکشنڈ ہتیار سے بی جے پی وپکشی دلو کو بیدھم کرے گی کیا بی جے پی مشن دوہجار انیس میں آرکشنڈ کارڈ سے لہر آئے گی پرچم دیکھے ریپورٹ پھر کریں گے چرچہ لوگ سبح چناؤں کی لڑائی شروع ہونے والی ہے چناؤںی مہا بھارت میں ایک دوسرے کو مات دینے کیلئے پوری تیاری کی جا رہی ہیں چناؤںی بگل ابھی بجا نہیں لیکن سیاسی دلو نے چناؤںی رتھ دوڑانا شروع کر دیا ہے چناؤںی ماہول میں کئی مدیہ بھی سے ہی تیر رہے ہیں حیثیٰ میں کندر کی مودی سرکار نے چناؤں سے پہلے سامانی آرکشنڈ پر مہد لگا کر چناؤںی میدان میں چوکہ مار دیا صدر میں آرکشنڈ بل پر مہد لگنے کے بعد راشتہ پتی نے بھی مہد لگائی اب بی جے پی شاہ سے تراجو میں بھی آرکشنڈ پر مہد لگنا شروع ہو گیا ہے گزرات اور جھارکھنڈ کے بعد اتر پردیش میں بھی سامانی آرکشنڈ بل پر مہد لگ گئی ہے یوپی کیبنٹ نے گریب سوڑنوں کے دس پیشتی آرکشنڈ کے پرستاو پر مہد لگا دی ہے یوپی میں سرکاری نوکریوں اور سکشن سنسطانوں میں آرکشنڈ لاغ ہوگا یہ آرکشن 14 جنوری 2019 سے ہی مانے ہوگا گزرات اور جھارکھنڈ کے بعد اتر پردیش ایسا کرنے والا تیسرا راج جیپن گیا ہے سرکاری سیواؤں کی سبھی سرنیوں میں نیوکتی کے لیے وہاں سرکاری سکشن سنسطانوں میں پردیش کے لیے آرکشن روپ سے کمجور ورگوں کے لیے ادھکتم دس پردیشت کا آرکشن انون کیا گیا ہے یوپی سرکار نے آرکشن روپ سے کمجور سوڑنوں کے لیے سرکاری نوکریوں اور شکشاہ میں کندر سرکار کی طرف سے دیئے گئے آرکشن کو لاغو کیا آپ کو بتا دے گی گزرات سرکار نے سب سے پہلے دس پردیشت سوڑن آرکشن کو منظوری دی تھی مجھے منتری یوگی آدھتینات کی ادھکشتہ مہوی کیابنٹ پیٹرک میں کل چودہ پرستاو کو منظوری دی گئے جو سامان میں ورگ کے لوگ ہیں جو آرکھتک روپ سے کمجور ہیں ان کو جو دس پرسنٹ کی ویبستہ کندر سرکار کے دوارہ کی گئی ہے آج ہمارے ہاں کیابنٹ نے اس پر مہر لگائی ہے یہ دیکھی سواگت ہے دس پرسن آرکشن کے معاملے کو لے کر ہم نے پالی ایمنٹ اور آسابہ میں ہم نے کانگریشن سمرتے دیا مگر سوالے ہیں کہ جو بائدے دیش کے سامنے کیے تھے آج نوجوان نوکری چاہتا ہے نوجوانوں کو روزگار ہے نہیں لوگوں کی روزگار چھن گئے ہیں یہ جب آپ دیں موڈی اور یوگی سرکار کی دونوں کی ہیں اب تو چلی چلا کی بیلہ ہے ساٹھ مہینے مانگے تھے اب دو مہینے بچے ہیں کہ جنسنگکہ کے حساب سے جتنے بھی پیڈے سوشیت بنچیت علف سنگکہ سب کو ساری سکیمز میں ساری یوجناہوں میں آر اچھن میں سمیں حصہ ملنا چاہیے اور اب پچاس کا جب فٹی پرسنٹ کا کیپ ہٹا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس کو آگے ملنا چاہیے کرنا چاہیے سرکار اور جنگرنہ کے جو آنکڑے ہیں جو اس میں جاتی کر جنگرنہ ہوئی ہے اس کو ساریجنک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ آوازتر میں کس ورک کی کتنی حصہ داری ہے کتنی جنسنگ کیا ہے کتنے سنسادروں پر اس کا کب جا ہے آردھک روپ سے پچھڑے عرصی سامان یا ورک پریوار اس آرکشن کی حکدار ہوں گے جن کی سالہ نکمائی آٹھ لاکھ روپے سے کم ہوگی جس کے پاس پانچ ہیکٹیر سے کم زمین ہوگی جن کا گھر ہزار سکویر فیٹ سے کم چھتر فلکہ ہو اگر گھر نگرپالکہ میں ہوگا تو پلوٹ کا آکار سو یارڈ سے کم ہونا چاہیے اور اگر گھر گیر نگرپالکہ والے شہری چھتر میں ہوگا تو پلوٹ کا آکار دو سو یارڈ سے کم ہونا چاہیے یعنی اس آرکشن سے سامان یا ورک کی لگ بگ نبی فیزدی لوگ اس کے دائرے میں آ جائیں گے سرکار نے آرکشن پر مہت لگا کر اسی لوگ سبا سیٹوں والی یوپی میں اپنی سطحی مجبورت ضرور کر لی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ بی جے پی آرکشن کے مدے کو بنا کر کتنی سیٹیں جیتی ہیں سوال ہے کہ آرکشن لاغو ہونے کے بعد سامان یا ورگ کے لوگ موڈی کو پھر سے وجہی دلائیں گے یا موڈی آرکشن کے ہتیار سے وپکشی دلوں کو چناوی مہابارت میں دھول چٹائیں گے کیوں آرکشن کارڈ سے یوپی میں بویا ببویا کو مات دیں گے موڈی پیرو ریپورٹ اے پی اے تو سب سے بڑے پردیش کو سب سے بڑا توفہ دیا گیا ہے گدرات جھارکن کے بعد اب اتر پردیش و تیسرا راج بن گیا ہے جہاں پر دست فیزتی آرکشن لاغو کر دیا گیا ہے سب سے بڑا سوال یہاں پر لوگ تنتر میں آج ہم یہی اٹھا رہے ہیں کیا آرکشن کی ہوا میں پورا ویپاکشو یہاں پر اڑ جائے گا اور جو کارٹ یہاں پر سپا بسپا گڑ بندر کی دوڑنے کی کوشش بی جے پی کی طرف سے لگاتار کی جا رہی تھی کہ آپ اس میں کامیابی ہاتھ ملے گی کئی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے آپ کو ان سے روبرو کراتے ہیں اور پھر چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں اشوک کمار پانڈے جی ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ موجود ہیں رتن سین سنگھ جی ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے پروکتہ موجود ہیں ڈاکٹر امار شنکر پانڈے جی کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اطل چندرہ جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں بتائیں گے کیا کچھ سمی کرنا اب اس کے بعد آنے والے وقت میں ہو سکتے ہیں اتر پردیش کی راجنیتی کے لیے آپ سبی کا بہت سواگت ہے کیا امید کی جائے اشوک کمار پانڈے جی آپ کو لگتا ہے جو کارٹ یہاں پر دھوننے کی لگاتار لمبی ثمی سے کوشش کی جا رہی تھی کہ سپا بسپا گھٹ بندن کو کیسے فیل کیا جائے اب یہ آپ کے لیے سنجیب نے ثابت ہوئی ہے مانچو جی یہ نئے بھارت کے نرمان کا جو سپنا ہم سب نے دیکھا تھا وہ اب ساکار ہوتا نظر آ رہا ہے دیش کے ساماجک سمانتا کے آلے آنے والی جو سب سے بڑی چٹان تھی اس کو موڈی جی جیسا یودہی دھراشائی کر سکتا تھا اور آدھرنی نریند بھائی موڈی جی نے اپنے کیبنٹ سے جو سمن سماج کے آرکچن پہ آدھار پہ آرکچن پہ آرکچن پہ آرکچن پہ دس پرچن کا آرکچن اور جو سب سے بڑی بات ہے اس میں کہ جو پورو آرکچن تھا اس میں کوئی چھیڑ چھار نہیں کی گئی ہے اس کو ایزیٹیز لاغو رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ دس پرچنٹ اور جو بڑا دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے یہ ایک ابھوت پور نرنہ ہے اور ہم اس کا سواگت کرتے ہیں بھاجپا شاشت راجیوں میں شروع ہے آج اتر پردیش میں آدھرنی یو یوگی جی نے بھی اس پرمپرا کو آگے بڑھا کر کے اتر پردیش میں بھی لاغو کر دیا ہم ان کا دھنیوات دینا چاہیں گے سادھواد دینا چاہیں گے ساماجک آرکچن سمنتہ میں آپ بولیے آپ اپنی بات پوری کریے نہیں شروعاتی کمنٹ میں بات پوری کریے ساماجک اور آرچک سنتولن ساماجک اور آرچک سنتولن کو سدرن بنانا یہ ایک بہت نرنہ اہم ہوتا ہے اور یہ جو دس پرسنٹ کا آرکچن ہے یہ اس میں ایک اہم بھومی کا نبھائے گا رتنسن سنگ جی صرف موڈی جیسا یودھائی یہ کر سکتا تھا بی جی پی کی بات مانے تو ان کا یہی کہنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں اس دس پرسنٹ جو سامانے ورگ کے گریب ورگ کے لیے جو کہا جا رہا تھا تھا کسی طرح سے اس کا سواگت کرتا ہوں اور ایک بات کے لیے میں سامانے ورگ کے لوگوں کو بھی اس بات کے لیے ایک اپیل کروں گا کہ جب مندل آئیوگ لاغو کیا گیا تھا نبھے کے دشک میں تو اس کے خلاف تمام آندولن ہوئے ہنسک بھی ہوئے اہنسک بھی ہوئے لوگوں نے آتمداح تک کر لیا لیکن جیسے ہی سامانے ورگ کے گریب لوگوں کو آرکھن کی بات آئی سب سے پہلے پچھڑوں دلیتوں علپسنٹکوں اور ونچت ورگ کا آواز اٹھانے والی پارٹیاں سماجوادی پارٹی ہو بہجن سماج پارٹی ہو یا کوئی بھی دل ہو اس میں میں سبھی پارٹیوں کہوں گا جسے کانگریس پارٹی کا بھی نام لے لیتا ہوں سبھی نے اس پرستاؤ کا سمرتن کیا اب اس میں اگر اس سے زیادہ میں ایک کہنا چاہوں کہ اس میں ہم جیسے لوگوں کو جو ان آکڑوں کو جانتے ہیں کہ نبی پرست کسانوں کے پاس پانچ اکڑ جمین نہیں ہے جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک ہزار یارڈ کا گھر چھیاسی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں کے پاس سہری چھتر میں نہیں ہے جو اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آٹھ لاکھ کی سالانہ آمدنی کے لوگ تیران بے پرسنٹ لوگ اس دیس میں نہیں ہیں وہ یہ بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ دس پرتشت کا جو چھلاوہ ہے اس کو باٹنا اس کو چنہت کرنا ان گریبوں کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے اور یہ میرے خیال سے یہ موڈی سرکار کا بھلے ہی چناؤی اسٹنٹ ہو پھر بھی ہم سواگت کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو بات کہی کہ بہت مشکل ہے آپ نے کہا کہ یہ بہت چیز مشکل ہے لیکن مشکل کام اگر کیے جائے کہا جاتا ہے کہ کچھ عام جنہید کے جو کام ہوتے ہیں وہ مشکل ہی ہوتے ہیں لیکن اگر وہ مشکل ہیں اس لیے ان کو کیا نہ جائے یہ تو غلط ہوگا نا میں پھر سے بہت اچھا پرشنک کیا دیکھئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں تو اس پر اس لیے چرچہ آ چونکہ آپ نے بہت مہتپونڈ وشہ پر چرچہ چلائی ہے یہ پارٹی گت راجنیت سے ہٹ کر کے اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ سب ہی پارٹیوں نے جب میں اس وشیس کر میں اتر پردیس کا نوازی ہوں تو اتر پردیس سے سمبندیت سارے دل اس پرستاؤ کے سمرتھن میں رہے ہیں جب میں نے آپ سے یہاں پر سوال پوچھا شروعات میں ہی آپ نے کہا کہ تتھا کتھت یہ شبد آپ نے جوڑ دیا تھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پھر چھلاوا شبد کا پریوک کیا ہے دونوں شبد اس لیے آپس میں سامنجس اصطح پیت کر پا رہے ہیں کیونکہ یہ سرکار اس وشہ پر پورا ادھیان نہیں کر پائی ہے دیکھئے ایمانسو جی آپ بہت گمبرتہ سے پرشنوں کو اٹھاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر کافی اچھا بحث ہو جائے اس سرکار نے اس پر ادھیان نہیں کیا ہے نہ تو انہوں نے لوگوں کا صلاح لیا ہے نہ مشورہ کرا ہے نہ اس پر کوئی کمیٹی بنائی ہے ایک طرح سے سیدھے سیدھے انہوں نے لا دیا ہم بھی پہلے سے چاہتے رہے ہیں بی ایس پی پرمک پہلے سے اس کی آواز اٹھاتی رہی ہیں کہ گریب لوگوں کو بھی ایک راستہ بننا چاہیے کہ اس میں جو پیڑی تورگ ہے ان کو بھی موقع ملے تو ہمارے پاس اس کا سمرتن کرنے کا پورا جمعیداری کے ساتھ سمرتن کیا لیکن جو اس کو لاغو کرنے کا طریقہ ہوگا اس پر اگر ہم اس آپ کے اس گمبیر بحث میں چرچہ چلا لیں تو دیکھئے کہ ایک جو بڑا ورگ ہے ایمانسو جی میں گاؤں میں رہتا ہوں گاؤں میں جو جس آدمی کے پاس چار اکر جمین ہے ایک موٹی موٹی بات کرتا ہوں آپ بہت اس کو آپ کے درسک کریں گے چار اکر جمین ہے ایک آدمی کے پاس سگا بھائی اس کا جو سہر میں رہتا ہے اس کی آمدنی سات لاکھ روپیہ سالانہ ہے چار اکر جمین والے کا بچہ گاؤں میں اسی پڑھائی پرمپرہ سے پڑھ رہا ہے جس کو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو دھست ہو چکی ہے جو گریبوں کے لیے آج کے تاریخ میں ابشاپ ہے اور جو سات لاکھ آمدنی والا اسی کا سگا بھائی ہے اس کا بیٹا سہر میں تمام کوچنگ ٹیوشن اور اچھے جو آج کی تاریخ میں کہے جاتے ہیں پرائیویٹ انسٹیوشن میں پڑھ رہا ہے دونوں کی پڑھائی دونوں کے جیون اسطر میں تب بہت بڑا انتر ہے لیکن دونوں اسی دس پرچت آرکھن کے دائرے میں آتے ہیں اب ان دونوں بچوں کو برابر کا اپنے ادھکار دے دیا ہیمانسو جی لیکن انہیں وہ جو گاؤں کا جو گریب بچہ ہے اس کا جب حق لینے کی باری آئے گی تو اس کا امیر بھائی پا جائے گا واسطوی گریب اس سے ونچت رہ جائے گا یہ میرا اپنا پرشن ہے میری سمجھ ہے دوسری بات اچھا ٹھیک ہے مانشو جی مانشو جی میں اس بات کا جباب اس لئے دینا چاہوں گا دی جیے پھر میں جاؤں گا کانگریس کے پاس میں اس دیکھیں جہاں پہ سلطنت بنام سمجھدھان کی لڑائی چل رہی ہے سپا و بسبا گھڑ بندن پورے طور پر ابھی دیکھا آپ نے کہ سپا پروکتہ جو ہے بسپا کا بھی پروکتہ تھے اور بسپا کے طرف سے بھی بول رہے تھے ان لوگوں نے جات کے بندھن میں باندھ کر کے ایک بار پھر اس اتر پردیش کو مرخ بنانے کی بات کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک دو جنپت تقسیمیت رہتی تھی جو ابھی کچھ بڑھتا تھا دو جنپتوں تقسیمیت رہتا تھا چھے ترواز فیلہ آنے والے مانشو جی ہے جو بھاسر دیکھیں میں اس پر میرا اعتم سوال اس پر میرا اپتی ہے آپ کا بحث یہ جو یہ بتا رہے ہیں یہ دیکھئے جات کی بات شروع کر دیا ہے تو ابھی سمجدان کی بات جب آئے گی تو اس پر سوال کرنا ہماری جمعہ داری ہماری مجبوری ہو جائے گی اشوک جی دیکھئے میں نے بہت گمبیر سوال پوچھا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ پہلی بار کہ آپ کی پارچیر وہ جو دو بھائیوں کے بیچ کے بچوں بچوں کے جو انتر ہیں جو پارٹیکل سے باتے گی شروعات میں ایسا مت کریے شروعات میں ایسا مت کریے اشوک جی اچھا شکتی کا اشوک جی اچھا شکتی کی ہے ہم لوگوں نے اگر اس کو سمرتنہ کیا ہوتا تھے بات کرتے ہماری پارٹی ہمارے سمگٹن نے بہت گمداری سے سمرتنہ کیا ہے ہم سبھی لوگ یہاں پر ذمہ داری کے ساتھ بات کریں پانڈے جی سنیے پانڈے جی سنیے پانڈے جی ذمہ داری کے ساتھ آج ہم اس پر بات کریں گے کمیرتا کے ساتھ بات کریں گے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں اس کا لاب کیسے آپ لوگوں کو ملے گا یہ بات آپ لوگ سمجھ سکیں سی آج ہم چرچہ کر رہے ہیں تو تھوڑی سی ذمہ داری ہم لوگ دکھاتے ہیں اتر پردیش کی جنتہ کے پردیش کی جنتہ کے پردیش اپر کاشت کو ان کو حصہ دینا نہیں ہے ایک مول مدہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں گہرائے میں جائیں گے بہت ساری باتیں نکلیں گے رکی ہو تو ابھی سبھی سے ایک پردیگریہ لے لیتے ہیں ڈاکٹر مہشنکر پانڈے جی آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا لاب واقعی ان لوگوں کو مل پائے گا جو منشا سرکار لے کر چل رہی ہے دیکھیں یہ مانسو جی سب سے پہلے تو کانگریس پارٹی ہمیشہ سے دیش کے جو سوشت ہیں بنچت ہیں گریب ہیں ان کو بکاس کی مکھے دھارہ میں لانے کا کام لگا تار کرتی رہی ہے اور یہی کارن ہے کہ جب موڈی جی کی سرکار نے اس بل کو لانے کی بات آنن تھانن میں کیا تو کانگریس پارٹی نے جرہ بھی دیری نہیں لگائی اس بل کے سمرتن کے لیے اور کانگریس پارٹی نے تدکال اس بل کو سمرتن دیا لوگ سبا اور راج سبا میں راج سبا میں لیکن اپنا ہنگامہ کافی کر دیا تھا سنیے نہیں نہیں جو برسن ہوں گے جنتہ سے جڑے ہوئے امام چو جی وہ پرسنے تو اٹھیں گے وہ پرسنے تو اس ڈیویٹ میں بھی اٹھیں گے وہی پرسنے لوگ سبا اور راج سبا میں بھی اٹھیں ان کی منصہ جو ان کی منصہ اور بیچینی ہے 2019 کو لے کے یہ اس سے لے کر آئے ہیں دیکھیں 2010 اور 2011 میں ایک آرثی کائیو کانگریس پارٹی کی یو پی اے سیکنڈ سرکار نے بنائی تھی اس میں یہ سنسطی ہوئی تھی کہ گریب سوانوں کو 10% آرکشن کی بیوستہ کی جائے ہاں یو پی اے تھرڈ نہیں آ پائی اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چناؤں میں جب 100 دن بچے ہیں تب یہ لے کے آئے اور بغیر کسی اسٹڈی کے جو ابھی رتن سین جی کہہ رہے تھے یہ بلکل صحیح بات کر رہے تھے کہ آپ یہ سوچئے گریب اور امیر مین اسٹریم میں لانے کی بات کس کی ہے آرکشن کس لیے ہوتا ہے آرکشن ہوتا ہے جو گریب لوگ ہیں ان کو بکاس کے اور آرثی کے اسٹھتی کے مکہ دھارہ میں لائے جائے سب کو سمان اوسر اپلد کر آیا جائے یہ سرکار کی منصہ ہو نیچے یہ لیکن یہ بی جے پی کی منصہ بلکل نہیں تھی اگر یہ منصہ ہوتی تو آپ سوچئے کہ یہ گریبی ریکھا کے نیچے سرکار کے کیا مانک ہوتے ہیں جس کا پکا مکان بھی ہوتا ہے اس کو گریبی ریکھا کے نیچے والا کارڈ نہیں بنتا ہے امانسو جی لیکن یہ کیا لائے بغیر اسٹڈی کے 68 ہزار مہینے جس کا بیتن ہوگا وہ آرکھن کا بھاگی دار ہوگا دس بیگھا سے زیادہ جمین جس کے پاس ہے وہ بھی آرکھن میں سامل ہے سہر میں میٹروپولیٹن سٹیز میں ہیمانسو جی ہزار اسکوائر پھٹ کی جمین کم سے کم تیس پہنچیس لاکھ کا ملتا ہے اس کو انہوں نے بڑی چالانکی سے اوٹ بینک کی راجنیتی کے لیے اس کو امیر گوشت کر دیا ان لوگوں کی تکلیف اور ان لوگوں کا درد بھی جانئے گا ان لوگوں کی بھی تکلیفیں درد کم نہیں ہیں کچھ اس میں سو سمجھ کے جو بھی بدلاب کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی چرچہ کریں گے ہم ہیمانسو جی عطل چندرہ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں ہیمانسو جی مجھے اس کا جواب دینے ہیمانسو جی میں اس کا ایک کیوں پانچ سیکنڈ دیجئے بولیے 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 دیکھیں گریب سرکار سرکار کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے وہ گریبوں کو مین دھارہ میں لانے کا اسٹیپ وائز اسٹیپ وائز اسٹیگزی بنائے اب آپ ایکہ ایک ہی جو دس روپے اور بیس روپے ایک ٹائم کا کھانا کھاتا ہے اس کو آپ نے چار سو پانسو روپے ایک ٹائم پر خرچ کرنے والے کے برابر لاکے کڑا کر دیا یہ کیا صحیح طریقہ تھا آرکھن کو لاغو کرنے کا یا جو کانگریس پارٹی کی سوچ تھی اس کے حساب سے اگر آرکھن لاغو کرتے تو نشطیت روپ سے سوڑ گریبوں کو کانگریس پارٹی کو بھی آخری وقت پر یہ ساری چیزیں یاد آئی تھی جب چنانبی مینیفیسٹوں میں اس کو شامل کیا گیا تھا اس نے پہلے ان ساری چیزوں کی یاد نہیں آئی تھی اور اب تمام سوال یہاں پر اٹھ رہے ہیں ہمانسو جی ایک ایک ایکسپرٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا ہم نے کہا دو ہزار دس گیارہ میں ہم نے آرکھن کائیوگ بنایا تھا اس کی ریپورٹ تھی ہے اٹھل چندرہ جی ایک ایکسپرٹ کمنٹ میں آپ کا یہاں پر چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا اثر آنے والے وقت پر پڑے گا اور جو منشا سرکار یہاں پر جتا رہی ہے کہ جو واقعی اس کے حق دار ہیں کیا ان لوگوں تک ان کا حق پہنچ پائے گا ہمانسو پہلے تو ہم جاتی کے اوپر اپنی بات کہہ دیں کہیے سر کوئی بھی دل جاتی سے الگ ہٹ کر کام نہیں کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کریں تو ٹھیک ہے اس میں ایک ایک ایکنامک پرائٹیریہ لے کر کے آرکھن کرنے کی بات ہے لیکن پردیش کے مکہ منتری نے ایک چار سدسیے سمیتی گھٹت کری تھی جس کو کام دیا گیا تھا کہ اتی پشڑا ورگ کی جاتیوں کے لیے آرکھن کتنا کیا جائے اور اس میں یادوں اور کرمیوں کے آرکھن کو کم کرنے کی بات تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ جاتی سے پریرک راجنیت ہی چل رہی ہے ابھی بھی جو سپا اور بسپا کا گھڑ بندن ہوا ہے یہ بھی دلت اور پشڑا ورگ کے سمی کرن کو دیکھ کر کے کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس میں مسلم ہیں تو جاتی سے پریہ ہٹ کر راجنیت ہی نہیں ہوتی ہے اب بات آتی ہے یہ جو آرکھن دیا گیا ہے آرکھن کتنا پر تو یہ بات صحیح ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ابھی ادھین نہیں ہوا ہے کہ اس کو کیسے لاغو کیا جائے گا کیسے آئیڈنٹیفائی کیا جائے گا کہ کون کون اس کا حق دار ہے ایک اس میں جو سب سے بڑی سمسیا ہے کہ سرکاری نوکریوں میں آرکھن ہے تو یہ جو نوکریوں ہیں وہ ہیں کہاں اب سب لوگ کہیں گے کہ اتنی نوکریوں کریئٹ ہوئی ہیں لیکن جو پارلیمنٹ کے ایسٹیمنٹس کمیٹی ہے جس کے چیئرمن مولی منوہر جوشی جی ہیں ان کی ایک ریپورٹ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اس سرکار کے کارکال میں ایک بھی نوکری سرجت نہیں ہوئی ہے یہ بھارٹی جنتہ پارٹی کے ایم پی ہیں ورشٹ ایم پی ہیں ان کی ریپورٹ ہے جس کے اوپر تین بھارٹی جنتہ پارٹی کے ایم پیز کی کے ڈیسنٹ نوٹ لگے ہیں اور یہ پارلیمنٹ میں سبمیٹ ہونے جا رہی ہے یہ ایک خبر آئی تھی اس کے آدھار پر ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ چلیے نوکریوں کچھ تو ہوئی ہوں گی لیکن ابھی اتنی نہیں ہیں کہ اس طرح سے آرکشن ایمپلیمنٹ ہو سکے دوسرا اس کا پہلو جو شکچن سنسطان ہیں وہ اس کے بارے میں کٹھنائی ایک اپنی بتا رہے ہیں کہ دس پرتیشت سیٹ بڑھانے کے لیے جو انفرسٹرکچر اور جو خرچہ آئے گا وہ ان کے پاس نہیں ہے اور سرکار نے یہ پوری طرح سے ان سنسطانوں کے اوپر ہی چھو دیا ہے کہ آپ ہی کو یہ کام کرنا ہے تو اب اب یہ ہم اس میں جینیو جیسا سنسطان جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر رہا ہے اس کے پاس بھی اس کا کہنا یہ ہے کہ جب او بی سی اور دلیتوں کے آر ایکشنل کی بات ہوئی تھی تب یو جی سی نے پیسہ دیا تھا انفرسٹرکچر بڑھانے کے لیے اب وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے تو جو مشکلیں ہیں یہ تو مشکلیں تب بھی ہم کہیں گے چھوٹی ہے پہلے تو یہی ہوگا کہ اب آپ نے پنچان نبے پرتیشت لوگوں کو آر ایکشنل دے دیا ہے ٹھیک ہے کیسے آپ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ اس میں کون حق دار ہے کون نہیں ہے ٹھیک ہے بمبئی میں جس کی آمدنی مہینے میں سالانہ آٹھ لاکھ سے کہیں زیادہ ہے وہ بھی پانسو سکوئر فٹ کے فلائٹ میں رہتا ہے اور اس فلائٹ کی قیمت بھی بہت ہے تو کیا وہ آرکشن کا ہنگار ہوگا کیا پروپر ہومورک یہاں پر نہیں کیا گیا تھا یہ ساری چیز سمجھے دیکھیں ساری سمجھے یہاں پر سب سے پہلی بات نوکریوں کی بات یہاں پر کی گئی دوسری بات شکشن سنستانوں کی بات کی گئی حالانکہ شکشن سنستانوں کے بارے میں یہ چیز کہی جائے گی کہیں نہ کہیں وہ خودگرزی بھی نکل کے سامنے آتی ہے منیجمنٹ کوٹے سے لاکھوں کروڑوں روپے کی سیٹیں یہاں پر دیتے لیکن اس کے باوجود گریبوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں یہ سارا ہومورک ساری ٹیننگ کیا آپ بی جے پی کی طرف سے کی گئی بلکل پریتیاری کی گئی ہے اور ابھی بہت سی باتیں ابھی آپ کے سامنے آئیں گی کیونکہ پوری طرح سے جب اگر کانون بنا ہے اور راشپتی جی تک گیا ہے راشپتی جی نے بھی اس پر اردھیم کیا ہے تو جو کمیٹی کی ریپورٹ تھی اس کمیٹی کی ریپورٹ کو ہی آگے بڑھائے گیا ہے اس میں ہم نے سچھر سہستانوں کو بھی سیٹیں بڑھانے کی بات کی ہے آدھرنی چندرہ جی کی جانکاری میں سمبھوتا نہیں آئی یہ بات کہ ہم نے اس میں سیٹیں بڑھانے کی بات بھی کیا اور پرائیویٹ سہستانوں کو بھی سجوڑا ہے اس پر کیا ہے کہ نو سو یونیورسٹی جو ہیں پورے دیش میں اس نو سو یونیورسٹی کے جو چالیس ہزار کالیجز ہیں اس کے انڈر میں وہ پرائیویٹ بھی ہیں وہ سرکاری بھی ہیں ان سب میں بھی آرچان لاغو کیا ہے چار سال آٹھ مہینے میں یہ کچھ نہیں کر پائے اب بچے ہوئے اسی نبے دنوں میں یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ صرف پر کی کھلاو کو لے کے پانڈے جی آپ کی بات کا جواب نہ دوں گا ماشرکت پانڈے جی آپ کی بات یہاں پر اٹھا لی جائے گی لیکن جو سوال یہاں پر رسول چندرہ جی کی طرف سے پوچھا گیا تھا جس کا جواب دے رہے ہیں ہم اس کو پہلے کلیئر کر لیتے ہیں میں اس کا جواب دے رہا ہوں نہیں نہیں پہلے پہلے ہم کلیئر کر دیں ہم نے یہ کہا ہے کہ شکشن سنستاؤں کو آرکشن دینے میں کوئی آپت ہی نہیں ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آرکشن کو دینے کے لیے جو چھاتروں کی سنکھیا بڑھے گی اس کے لیے انفرسٹرکچر بڑھایا جائے گا اور اس انفرسٹرکچر کو کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا وہ اس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے اگر آپ اس ریپورٹ کے کولم میں 11-20 سیکشن 3 کو دیکھیں گے جس میں متویتہ کی بات بھی کی گئی ہے کہ جو فجور خرچی انیورسٹریز میں ہو رہی ہے جو اناب شناب خرچے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی کمیٹی نرزارت کرنے کی بات بھی کی گئی ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بھی یہ ہوا رہے سامنے نہیں آئی ہیں جہاں سے کماشنگر جی کا پرشن ہے جو ان کے پیٹ کی پیلا ہے میں اس کو ساتھ کر دوں ماسٹر سٹروک سے گھڑائے نہیں انتیم اور نہیں برین سٹروک ثابت ہوگا ماسٹر سٹروک نہیں ہے بیجی پی کے لیے برین سٹروک ثابت ہوگا فرشائیڈل ہے یہ بیجی پی کے لیے موڑی جی نے سپسٹ کیا تھا کہ میں چار سال پورے دیش کی سیوا کروں گا اور انتیم چھے مہینے میں راجیت کروں گا یہ پہلے یہ پاس سو کروٹ کیول اپنی برانڈنگ پر موڑی بھی یہ خرص کر دیا بیجی اتراؤں میں اور یہ نیس بیتہ کا بات آیا ہے اچھا سنیہ آپ لوگوں نے اپنی بات رکھ لیے دس لاکھ کا چھوٹ پہنے والے ماندی پردان منتری کی انیورسٹی کو نیس بیتہ پڑھا رہے ہیں پہلی بار ہوا ہے ایمان چوزی دے والے پردان منتری نے سوڑنے سے مرنگر دامو درداز موڑی لکھا ہوا سوڑ سوڑ پہلا وہ ایک بیتہ کا بات پڑھا رہے ہیں راپنے میں سو چھبیس مانگے جاندی جی کی جیکنٹی یاد کر لی گئے تمام چیزیں میں کہہ اس طرح کی راجنیتی میں نہیں پڑھوں گا آپ لوگ ایک دوسری پر کتنے بھی آروف لگا لیجئے لیکن سبی کے دامن پر داگ ہوتے ہیں یہاں پر کی جا رہی تھی کہ دس فیزدی آرکشن کو جو منظوری اب اتر پردیش میں مل گئی ہے گزرات اور جھارکن کے بعد کتنا کیا اس کا اثر ہوگا اور کیا اس کے لیے پروپر پلاننگ پروپر تیاری کی گئی ہے یا فیف نہیں کی گئی ہے الگ لگتر کہ یہاں پر دیے جا رہے تھے کانگریس اور بی جے پی کی گیمہ گیمی چل رہی تھی لیکن رتن سین جی اپنی بات یہاں پر کہنا چا رہے تھے رتن سین جی اپنی بات پوری کریے گا اور یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں پانڈے جی دونوں پانڈے جی ہیں اشک کمار پانڈے جی آرام آرام سے بات سنتے بھی ہیں اپنی بات رکھتے بھی ہیں لیکن گیمہ گیمی سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ پائے گا سر دیکھئے اس میں یہ جو نیت کا جو ہم لوگ سوال اٹھاتے ہیں اس نیت کو میں اس طریقے سے دیکھے پریبھاست کرتا ہوں دیکھتا ہوں موڈی جی جو بھی فرمان چلاتے ہیں وہ تگلکی ہو جاتا ہے انہوں نے نوٹ بندی پہلے کیا اس میں دیکھئے تمام انہوں نے بات بدلے پہلے کہا کہ ہم رشتہ چار ختم کر دیں گے آتنکوادیوں کو فنڈنگ بند ہو جائے گی جو بھی اپراد ہو رہے ہیں ختم ہو جائیں گے دیش پونہ پرگت کے مارگ پر تیج چل جائے گا بعد میں انہوں نے بدل دیا کہ نہیں ہمیں ڈیجیٹل انڈیا بنانے کی کوشش تھی پھر بعد میں بدلے کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہم ایک نیا کاروبار شروع کرانے چکر میں کیے بات بدلتے رہے جی ایسٹی پہ بھی انہوں نے دیکھئے بینہ ادھیان کے لاغو کر دیا آج تک ریٹ چینج کر رہے ہیں پورا ویپاری سماج اور دیش کا جو عام آدمی ہے وہ بہت بڑی پیڑا کے دور سے گجر رہا ہے اسی طریقے سے انہوں نے چناوی فائدے کے لیے دس پرسنٹ آرکھچڑ کیا ہے اب ہم کہا رہے ہیں دس پرسنٹ آرکھچڑ آپ نے بہت اچھا کیا بہت ہم کو اس کا سواگت کیا ہے سمرتھن بھی کیا ہے سڑک سے لے کر کے سنسط تک کیا ہے مانسو جی اور ہمارا سوال صرف یہی ہے میں نے پہلے بھی کسان کے بچے کی بات اٹھائی اور اسی سگے بھائی کے اسی کسان کے سگے بھائی کیا جو کہیں پہ نوکری کر رہا ہے یا بیع پار کر رہا ہے جس کی آمدنی سات لاکھ سارے سات لاکھ نونیانبے ہجار تک والا اس میں ہے اب دیکھئے کہ یہ جو آمدنی کا مانک ہے میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار تو خیر دوبارہ آنے والی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بشواس دلاتا ہوں کہ جو بھی سرکار آئے گی اور سپریم کورٹ میں جب اس پر بحث ہوگی تو آپ دیکھئے گا کہ اس کا مانک بدلے گا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا مانک واسطہ میں ہونا چاہیے ایک سے دیڑھے کر کھیتی کرنے والا کسان میں آپ کو بمبئی میں اس کو کہتا ہے ممبئی میں ہیمانسو جی کھولی بولتے ہیں جو ایک کمرے میں رہنے والا برکتی ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کھولی میں رہتا ہے اور جو دو بھی کمرے کا کوئی گھر لے لیتا ہے تو فلائٹ والا ہو جاتا ہے تو کھولی میں رہنے والا ایک کمرے میں رہنے والا برکتی واسطوک جرورت مند ہے لیکن ان لوگوں نے تین کمرے کے بیڈروم والا جو لکھناؤ میں رہ رہا ہے بنارس میں رہ رہا ہے ممبئی اور دلی میں رہ رہا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے اس میں اصلی دھوکہ اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے ہیمانسو جی میں آپ کو بہت سلیکے سے بتاتا ہوں کسان جو اتمہتیا کر رہے ہیں آپ ان کے کھیتی کا جب ایریا کا پتا لگائیں گے تو زیادہ تر کسان پانچ اکر سات اکر آٹھ اکر دس اکر والے ہیں جو کی آتمہتیا کرنے کے لئے بیورس ہیں کیوں کیونکہ ان کا جب وہ کھیتی میں جب جتائی کرتے ہیں خرچہ زیادہ لگ جاتا ہے خات ڈالتے ہیں خرچہ زیادہ لگ جاتا ہے دیش ڈالتے ہیں لگ جاتا ہے تو ان کے خرچے ہو جاتے ہیں اس کے ساپیکش ان کی کوئی آمدن ہی نہیں ہوتی اس لیے اپنا پران تیاغنے کے لئے بیورس ہو جاتے ہیں موڈی سرکار کا یہ قدم کسانوں کے خلاف بہت بڑا دھوکہ ہے جو پانچ اکر تک کی کھیتی کر رہے ہیں وہ بھی مرنے کے لئے بیورس ہیں اس کو بھی انہوں نے ڈال دیا اور آٹھ لاکھ سات لاکھ نو نیانوے ہزار نو سو روپے والے کو بھی انہوں نے اسی میں ڈال دیا کسان کے بیٹے کے ساتھ یہ بہت بڑا چھلاوا ہے میں الہاباد وشویدیالک کالیج کا چھات رہا ہوں بھر کر کے جو لگ لے آتے ہیں اور جن کے بچے کو زیادہ پیسے ملتے ہیں وہ کوچنگ میں جاتے ہیں اور جو اپنا بورا بھر کر کے گے ہوں اور چاوال لے کے آتے ہیں خود بناتے ہیں خود کھاتے ہیں دن رات ایک چھوٹی سی ڈیبری جلا کر کے پہلے پڑھتے تھے اب چھوٹی لائٹ جلا کے پڑھتے ہیں ان میں اور ان میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے یہ گریبوں کے ساتھ سوانڈ نہیں جو سامان نیورگ کے گریب بچے ہیں ان کے ساتھ اس سرکار نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اور اس جات کو وہ گریب سمجھ رہے ہیں اس کا جواب ان کو ملے گا دیکھ لیجئے گا لیکن آج ابھی کئی لوگوں سے جب سرچہ ہوتی ہے کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں پی اے موڈی نے بی جے پی سرکار نے سامان یا ورگوں کے بارے میں کم سے کم سوچا تو ہے ابھی تک تو سوچا ہی نہیں جا رہا تھا اس پر تو صرف راجنیتی کی جا رہی تھی تو امار شنکر پانڈے جی کیا یہ مان سکتے ہیں کہ چناؤی مہابارت میں یہ جو سوڑن ہے یا پھر جو کہا جا سکتا ہے کہ سامان یا ورگوں کے لوگ ہیں ان کا اب ساتھ بی جے پی کو ملنے جا رہا ہے اور اسی کو لے کر تھوڑی سی کل بلاہت اور چنتہ بیچینی یہ وپکشی دلوں میں دیکھی جا رہی ہے چناؤں جی دیکھیں نشتی تروپ سے بیچین باتونی جنتہ پارٹی نے چناؤں کے انتین سمیے میں انہوں نے یہ آرکھڑ کا داؤں کھیلا ہے اس کے پہلے اسی اسٹی کا کھیل کھیلا اس کے پہلے نوٹ بندی جی اسٹی یہ تمام چیزیں جو ہر بٹن دبا کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ہم کو پیرامیٹر یا کون سا ہمارا کام ہم کو دوہزار انیس میں واپس لائے گا کیا یہ راجنیتک دلوں کی فطرت نہیں ہوتی ہے پانڈے جی امار شنکر پانڈے جی کیا راجنیتک دل آپ کے لیے آخری وقت پر ایسے فیصلے نہیں لیتے ہیں مجھے یہ بتا دیجئے بس آخری وقت پر کے راجنیتک دل ایسے فیصلے نہیں لیتے ہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیجئے آپ کا جواب نہ آئے تو پھر بتائیے گا بتائیے یہ جس طریقے سے یہ ہر چیز کو دبا دبا کے چیک کر کے اس کی اسما کو بھاپنے کا کام کر رہے ہیں اصل میں جنتہ اس سے زیادہ سمجھدار ہے جنتہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے مدد چناؤں کے ہلتن سمجھ میں کیوں لائے جا رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ماسٹر اسٹروک نہیں برین اسٹروک اور سیوسائیڈل سابیت ہوگا جیسا ہماش انکر پانڈے جی کیا اسی طرح سے کیا اسی طرح سے جیسے آپ یو پی اے چوٹ کے کاریکال میں سترہ دسمبر دو ہزار تیرہ میں سامپردائک ہنسا بل لے کر آئے تھے تنگا نیرو دک بل آپ نے لاسٹر ٹائم پر آخری وقت پر پیش کیا تھا جس کو کہا جا رہا تھا کہ کانگریس کا چناوی ہتھ کنڈ آئیے آپ لوگوں نے ابھی تو وہی کیا وہی سوال آ رہے تھے آخری وقت پر میں تو یہ سوٹ رہا تھا کہ آپ آرکھنڈ کی بات نہیں میں وہ نہیں آپ نے کہا راجنیت اقلاب آپ نے کہا راجنیت اقلاب لینے کے لیے آخری وقت پر ایک میڈ ایک میڈ ایک میڈ ایک میڈ میں اماش انکر پانڈے جی میں آرکھنڈ کی ہی بات کروں گا لیکن میں بس آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آخری وقت پر آپ لوگ بھی لے کر آئے تھے تو اب آپ یہاں پر آروپ لگا رہے ہیں کنے بھی یہ راجنیتی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے سنیے ایمانسو جی بات کو سمجھئے ایمانسو جی ایمانسو جی ایمانسو جی رک جائیے ان کی بات پوری کر لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں آپ میں جو بات پہلے کہا تھا پہلے اس کو کمپلیٹ پر لکھ نہیں ہے جب آپ دوں گا بھارتی دیکھیں انہی کی پارٹی کے لیڈر ہیں نیتن گڑکنی کی کیمینر میسٹر بھی ہیں دو بار ادھیکٹ رہے ہیں ایمانسو جی مجھے لگتا ہے ان کی بات تو جرور سنیں گے انہوں نے کیا کہا مراتھا میں مہاراسترہ میں جب آرکھنڈ کی بات اٹھ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا نوکریاں تو ہیں نہیں آرکھنڈ لے کے کیا کریں گے مانکو جی ایک بھی نوکری کریئٹ نہیں ہوئی چوبیس لاکھ نوکریاں بھارت سرکار کی کھالی رہ گئی اور موڈی جی نے وہ بیکنسی بھی بھڑنے کا کام نہیں کیا نوٹ بندی کے کارنڈ صرف دو ہزار اکٹھارہ کے اگر ان کی سرکار کے ہی آنکرے دیکھ لیے جائے تو ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کی نوکریاں چھن گئی ایسی اسٹھتی میں جب دیش کا سرسٹ پرسط ہوا پینتیس سال کے نیچے بے روجگار گھوم رہا ہے اور آپ نے کہا تھا ہم آپ کو ہر سال یواؤں کو دو کروڑ روجگار دیں گے الٹا ہو گیا سارے چار سالوں میں روجگار کا مطلب صرف سرکاری نوکریاں تھی نہیں نہیں ارے تو کیا اب یہ جو موڈی جی کہہ رہے تھے کہ نالی گیس بناو پکوڑے بیچو کیا اس کو روجگار مان لیا جائے گا موڈی جی کیوں نہیں مانا جائے گا کہہ دیا کہ گاڑی آٹو نکلے اچھا پانڈے جی اسے روجگار نہیں مانا جائے گا اگر یہ لوباگ اچھا سنی ہے سنی ہے پانڈے جی میرے کو ایک چیز بڑی اور یہ عام جنتہ سے دونی بات ہے ایک چیز بات دونوں ہی پانڈے جی اب میں اچھلے ٹھیک نام دلیتا ہوں سنی ہے سنی ہے سنی ہے امار شنکر پانڈے جی لیسے ایک چیز یہاں پر جرور کہی جائے گی کی راجنیتک دل کتنی گنگیٹا کے ساتھ یہاں پر بات کرتے ہیں روزگار کی یوہوں کی اتحشی بننے کی بات کرتے ہیں لیکن یہ افسوس کی بات ہے درباگے کی بات ہے کہ اتنے سالوں سے یوہوں کی اتھان کی بات ہوتی ہے ان کو روزگار دینے کی بات ہوتی ہے اور پھر بھی جب وپکش میں ہوتے ہیں ساری چیز یادہ آ جاتی ہے ستہ پکش میں بھول جاتے ہیں ہاں بھئیہ ہماری یوہ ہیں جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں انہی کی وجہ سے سرکار میں ہیں اور انہی کا اکتار نہیں ہو پا رہا ہے یہی آج روزگار کے لیے ادھر ادھر بٹک رہے ہیں ابھی آپ کو سب یاد آ رہا ہے 11.2 پرسنٹ ہمارا ایمپلائیمنٹ کا ریٹ تھا اور ان کے یہاں مائنس میں ہے مائنس میں ہے اور جو ایمپلائیمنٹ کا ایمپلائیمنٹ کا ریٹ تھا ایمانشو جی ہاں چلیے آپ نے بہت بات کر لیا آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں ایمانشو جی ہاں اور وچاردھارا ہے جو موڈی کی ویرود میں لگی ہوئی ہے ان کو ہر جگہ ویرود دکھتا ہے میں کہتا ہوں پکوڑے بیچنا ان منڈرے گا کے مزدور بنا دینا سوانوں کو چاہے مائنواتی جی ہو انہوں نے چطر سرینی کرمچاری بنا دیا سوچتا کرمچاری میں اگر یہ تھا تو منڈرے گا کا بجھٹ آپ نے بڑھایا کیوں ایک بار آپ نے کہا کہ یہ کونڈرے کی اکونس کا اسمارت ہے اور بعد میں موڈی جی کو کوئی پاپ نہیں ہے کوئی نیچ کام نہیں ہے جس کے لئے آپ اس طرح سے مندہ کر رہے ہیں نہیں ہم مندہ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو نوکری کی سینی میں لاکے پڑھے لکھے یواؤں کا مجھا گھرا رہے ہیں جو یواؤں ایم بی اے کیا ہوا ہے بی اے ہے ایم میں آپ اس کا مجھا گھرا رہے ہیں مجھے دونوں لوگتا جواب دینا ہے میں لکھناؤں شہر میں رہتا ہوں انسل میرے مکل پاس میں ہے وہاں پہ انٹیگریٹڈ ٹاؤنشپ اور ہائی انٹیگریٹ ٹاؤنشپ اور ہائی ٹیک سٹی یہ دو چیزوں کو دیا سماج وادی پارٹی بہت زیادہ سماج پارٹی نے اور نتیزہ یہ ہوا کہ وہاں کی جمینیں طورت ادگرہیت ہو گئیں ان کے دیئے ہوئے دھر پہ پڑھ لیجے گا کیا اس کا نیم ہے اس کا نیم اتنا خطرناک ہے کہ اس میں جمین دینے کے لئے آدمی بات ہے جن کے پاس چار بیگا پانچ بیگا چھ بیگا جمین تھی آج وہ لوگ انہی مکانوں میں گھر میں کام کر رہے ہیں جو چھ بیگا سات بیگا آٹ بیگا کے مالک تھے اور نیب گر سے کہہ رہا ہوں اس میں ازھیکانش ازھیکانش پریوار اپر کاسٹ ہے وہاں کوئی لور کاسٹ نہیں تھا یہ ایک سوچی سمجی رہنیم اچھا ایک چیز ایک چیز دوسری بار انگریجوں کے جو چاٹوکار نیتا رہے ہیں مجھے اپنی بات اگر میں نہیں کہ پاؤں گا دو دو لوگ حملہ کریں گے میں اپنی بات تو کہوں گا نا سر ارے تو آپ سب سے بڑی پارٹی ہیں بیگا سب سے بڑی پارٹی ہیں آپ حملہ چوترفہ ہوگا نہیں پارٹی کے نہیں اپنی بات تو رکھنی پڑے گی مجھے ان کی جو شروع سے نیت رہی جو انگریجوں کے چاٹوکار نیتا رہے انگریجوں کے مکبر کھنے پورے کار پھوٹ ڈالو راج کرو آنڈے جی مات کریے چاہے وہ چاہے وہ سماجوادی پارٹی بولے چاہے وہ کانگریج بولے ان کی ایک ہر بات میں کامن ہے پھوٹ ڈالو راج کرو اچھا ایک منت ایک منت ایک منت اپنی بات کر لی میں اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں آپ لوگوں نے اپنی بات یہاں پر کر لی رتن جی میرا چاہے ہم نے آج ساہتہ دینے کی بات رکھی ہو چاہے علاج کی بات رکھی ہو چاہے پڑھنے کی بات رکھی ہو علاج میں ہم نے رکھا ہے علاج مفت علاج کرا رہے ہیں پیسر ہم نے دیا ہے ٹھیک ہے ایک بات میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی تک عام لوگ بھی دیکھتے رہے ہیں اور ہم لوگ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ مہایواتی جیسے جب بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ دلت بھائیوں کی بات یہاں پر کی جاتی ہے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ دلتوں کو لے کر ان کی چنتہ ہمیشہ دیکھی ہے اور باقی ورگوں کے بارے میں اتتی زیادہ بات کرتے ہوئی وہ نظر نہیں آتی سماج وادی پارٹی پر بھی جاتی کا عروف لگتا رہتا ہے کہ یہاں وہ اپنے لوگوں کا زیادہ بھلا کرتی اور کئی یہ سوال اٹھائے بھی گئے ہیں اور اب جو سامان یا ورگوں کو لے کر سرکار کا چناوی حد کنڈا کہیں یا پھر واقعی ان کے منشاہ یہاں پر صافہ یہ کہا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھاری پڑ سکتا ہے جس طرح سے اس کی چرچہ کی جا رہی ہے چناووں میں بات کی جا رہی ہے کیا یہ بھاری پڑ سکتا ہے سپا بس پا پر اس کا بہت زیادہ پرباؤ تو نہیں پڑے گا ایک ایک یہ انوان لگایا جاتا ہے کہ جو اسی اسٹی ایکٹ کو لے کر ناراضگی تھی اپر کاس میں اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے یہ دس پرتیشت کا آرکشن دیا گیا ہے تو اس سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ جو اپر کاسٹ ووٹس ہیں وہ باتی جنتہ پارٹی کو ملیں گے لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنے پرتیشت ہیں ہمارے خال سے اٹھارہ پرتیشت کے لگ بگ ہیں نہیں سب جانا اچھا آئیس پرسنٹ سے اوپر ہے اپر کاسٹ جو دو ہزار سترہ کا جو سینسس ہے اس کے حساب سینسٹ سے اوپر ہے چھتری بھی ہیں کائیست بھی ہیں برامن بھی ہیں اس میں آدھر کاسٹ کو بھی آپ نے جوڑا ہے چاہے وہ سکھ بھی ہیں ان کو بھی لیا گیا ہے جو سکھ سکھوں اور رسائیوں کا سکھوں اور رسائیوں کا الگ ہے لیکن جو تھاکور برامن اور باقی لوگوں کا ہے تین پرتیشت بھی ہیں تو ان کا جو دو ہزار ستہ کے سنسس کا جو موٹا موٹا آکڑا ہے وہ اٹھارہ پرتیشت کے نزدیک ہے تو یہ سب تو ٹھیک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو ویسے بھی ملتے کیونکہ وہ کانگریس کے پاس تو اب جائیں گے نہیں اتنا زیادہ تل تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی ووٹر ہیں وہ ویسے کمیونٹی بھلے ناراض ہو جی ایسٹی کو لے کر اور ڈی مونٹائزیشن کو لے کر تو یہ ایک مدہ تو رہے گا اور کتنا بڑا مدہ ہوگا اور کتنا یہ اثر ڈالے گا چناؤ کے اوپر یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ چناؤ آتے آتے ابھی آپ دیکھے گا کچھ اور باتیں آ جائیں گی تو یہ دس پرتیشت کا آرکھن جو ہے یہ پیچھے چلا جائے گا اچھا ٹھیک ہے اب رتن جی اب میں چاہتا ہوں آپ اپنی بات کر لیں رتن سین جی سن پا رہے ہیں اچھا میں سمجھ رہا ساہد آپ نے دیکھ ہمانشو جی میرا یہ سمجھ نہ ہے کی واسطوک جو گریب ہیں سورنوں میں یہ سرکار کو پوری ادھیان کرنا چاہیے تھا ان کا واسطوک جو استر ہے جو ان کی ضرورتیں ہیں ان پر دھیان دینا چاہیے تھا میں پھر سے بہت شدد سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو فیس آپ لیتے ہو فار بھرواتے سمجھ جی جو دلیتوں سے آپ نہیں لیتے ہو آپ ان کی فیس ماف کر دیجئے آپ انہیں کوچنگ کی بیوستہ کر دیجئے آپ ان کے لیے عمر کا جو آپ نے فاصلہ کر رکھا ہے وہ فاصلے کو کم کر دیتے آپ انہیں زیادہ موقع دیتے اور سمجھنا چاہیے تھا میں کہ رہا ہوں یہ سرکار بہت بڑے دمب میں جی رہی ہے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے اس سماج کے لیے یہ نرندر موڈی صاحب کی سرکار ان کے من میں یہ بات ہے دیکھیں اب چندرہ صاحب نے بہت گمبیر بات کہی ہے کی اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے کیونکہ انہیں مدی پردیس راجستان یا 36 گھر میں ایسا سوٹنا ملی جن لوگوں نے نوٹا دبایا وہ لوگ سوانڈ تھے جو بی جی پی کے خلاف ہو گئے ایک بات صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ سوانڈ کسی پارٹی کا بندہ چاہتا ہے اور ٹرین میں بایٹ کر سب سے تیج آواز میں بات چلا اس کو حق ملنا چاہیے کی بات کو جب نرندر موڈی کی بھرٹا چاروں پر چرچہ سنو ہو گئی یا سو پاندھ کی سرکار پر جب انہیں پتا چل گیا آم لوگوں کے حق کی بات یہاں بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی انسری کو حق پکر دیا جب انہیں پتا چل گیا کہ سرکار یہاں پر سہی کر سکتی اس کی کمیہ نکال جی جی جب انہیں پتا چل جی اگر آپ کو کوئی خامی نظر آ رہی ہے آپ ایسے مدد اٹھاتے ہیں آپ لوگ بپکش میں ایسے مدد اٹھاتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں رہتا جن مدد پر ہمیں چرچہ کرنی چاہیے اگر مدد پر گمیرتا سے آپ اگر اگر ٹھیک آپ کو کوئی کمی لگ رہی ہے تو آپ کوئی سجھاو دے دیجئے نا عام لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں سپورٹ بھی یہاں پر کر رہے لیکن اس کے بابجود بھی کہہ رہے ہے کہ چھلا جا رہا ہے اگر آپ کو بتائیو یہ کمی ہے اگر سجھاو دے دیتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار کو چاہیے کی واسطوی گریب سور انہوں کو ان کا حق دینے کے لیے جو کھیتی کا مانک انہوں نے تائی کیا وہ ایک سے دیڑے کر ہونا چاہیے جو انہوں نے آمدنی کا مانک تائی کیا وہ دیڑ سے دو لاکھ روپیہ ہونا چاہیے جو انہوں نے گھر کا مانک تائی کیا وہ ایک کمرے جادہ سے جادہ ایک کمرے جائیں یہ اس کا ارث یہ ہے آپ کے درسکوں کے سبیدھا کے لئے بتا دوں بلکم میرے لئے بتا دی تو بی بی میاں بی بی ہی پیٹ بھر سکتے تھے بچے اگر ہیں تو ننی حال میں جانے پر ہی ان کا پیٹ بھرے گا میں کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار اصل میں نرندر موڈی جی نے کہا تھا کہ بی 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 سرکار ہیں انہیں گریبوں کے درد چیئے آپ نے سجھا پہنچ چیئے امار شنگر پانڈے جی آپ کوئی اندازہ تک نہیں ہے راج نیتی نہیں راج نیتی نہیں آپ دیکھے کہ میں آپ کو بتاؤ اتر پردیس میں سی یہاں پر کیا ہے کہ لوگوں کے پاس جمینیں تو بہت ہیں سیکڑوں بی گا جمین ہے لیکن اس کا ایک بڑا حصہ سال بھر پانی میں دوبا رہتا ہے اور وہ ان کے کسی کام نہیں آتا کوئی کھیتی وہ اس پر کبھی نہیں کر پاتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی آپ آرکھ چھڑ سے باہر کر دیں گے کیوں کیونکہ ان کے پاس پات نہیں میں سجاب کی بات کر رہا تھا جو جو رتن سجی نے کہا وہ بات صحیح بھی لگی میرے کو اطول جی میں وہ ہی کہہ رہا ہوں یعنی کی سرکار کو نشط روپ سے اصلی گریت اور امیر وہ پہچان کر دی ہوگی وہ پیمانہ یہاں پر تیع کرنا ہوگا جو بتا سکے کہ اصل حق یہاں پر کس کا نہیں اطول چندرہ جی آپ نے جی سٹی کو مجا بنا دیا آپ نے نوٹ بندی میں سرکر لوگوں کی اطول چندرہ جی یعنی ابھی یہ کہہ دیا جائے یعنی ابھی یہ کہنا بہت جلدبازی ہوگا کہ آرکشن کی اتیار سے بھوہ بھوہ کو یہاں پر پراست کر دیں گے اور آرکشن کی آج سے لوگ سبا میں موڈی پاس ہو جائیں گے یہ کہنا بہت جلدبازی ہوگا ہے ابھی تو آپ بلکل نہیں کہہ سکتے یہ جو گڑھوندن ہوا ہے یہ کافی مضبوط ہے بلکل یہ گڑھوندن جو ہوا ہے وہ یہاں پر کافی مضبوط ہے اور اس کی کارڈ دوننے کا دعویٰ بیجے پی کر رہی تھی دعویٰ ان کا حقیقت میں تبدیل ہوگا کی نہیں یہ دیکھنا ہوگا شکریہ سر ایک لاسٹ واقع بول دی بول دی بول یہ دیکھئے یہ بہت بڑا ورگ دلیتوں پیچھنوں اور سامان نیورگ کا اس سے بہت بڑا میسیج بھی گیا سمارستہ کا بھی میسیج ہے کہ نشطیت روپ سے سمار سمار یا سامان نیورگ یہ بات کو سمجھے گا کہ جب ان کے گریبوں کی بات آئی تو دلیتوں اور پیچھنوں نے پر جور سمرتھن کیا اس سے سماجی بھائی چارے کو بڑھنے کا موقع ہے جبکہ بی جی پی ایسا چاہتی تھی کہ اس سے سماجی بھائی چارہ ٹوٹ جائے گا میں جنشت روشے جانتا سماجی اس بات کو سمجھے گا ہاں ہم سب لوگ یہ کہیں سب ہی دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ بھائی سپورٹ کر دیگئے بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ ڈور نکلے بہت شکریہ تو لوگ تنتر مبی کے لئے دیجے اجازت نمسکار